اسلام علیکم سٹوڈینٹ میں آج آپ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں دسویں کلاس بائیولوجی کا اپوٹنڈ پیپر اور شارٹ کوشن ایم سی کیوز اور لونگ کوشن شارٹ کوشن میں ایکو سسٹم کا ایک بائیو ٹک جزو ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز ہے مٹی ہے ریلی ہے جو ہے آپ نے یاد کر لینا ہے ایکسنیٹس فرمیٹیشن میں ہوتی ہے خرگوش مرگی مچھلی اور کواب وغیرہ دجز علمے سے کون سی دوائی پودوں میں حاصل کی جاتی ہے وہ ہے انسولین، اسپرنگ، ڈیکچر وہ کون سی آپ نے یاد کر لینی ہے اس کے بعد ہے پودے کے پتے میں گیسوں کا زیادہ تبالہ ہوتا ہے عام سطح لینٹی سیل سومیٹا میں دہیں بنانے کے لئے دودھ کی فرمیٹیشن کی جاتی ہے پینسیز لیسن، کیلٹی، بیکٹیریا، میکرو بائی سپیلز ہے آدمی کا کون سا آرگن خون کو فیلٹر کرنے کے ذمہ دار ہے گردہ آنٹ، میدہ دماغ، فوڈ چین کی بنیادی ہمیشہ ہوتا ہے پر ڈیسپٹرس، پریمری کنزیومر، سکینڈری کنزیومر، ڈیکمپوس انسان کے سپینل کورڈ کی لمبائی سے سپینل کورڈ کے جوڑے ہوتے ہیں ستائیس، نتیس، کتیس، تیس، تیس، انسان کے نروس سسٹم میں پیغام وصول کرنے والے پر عمل ہوتا ہے انسانی خون کی کون سی جینٹ آپ کو دوموشین میں ظاہر کرتی ہے وہ ہے آپ نے دیکھ لینی ہے انسانی بچے جب پیدا ہوتے تھے ان کی تقریباً ہڈیاں ہوتی ہیں سو دو سو تین سو چار سو ایک جاندر میں ایک سوسیت، ہیپی ٹائس یا ہمول گوز یاد کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد شارڈ کونسٹر انٹرسکارلٹ مسل کیا ہے ایفی سیما کی وجوہات اس کے بعد پیسو سموکنگ کیا ہے یا کس طرح خطنک ہوتی ہے گھردے کی پتھری کے سباب علامات بیان کریں یہ شارڈ کوشن ہے سینسنی نیرون اور موٹر نیرون کی تریف کریں سپائنل کورڈ کے دو اہم دو کام بتائیں فالج کیا ہے اس کی وجہ بتائیں سوال نمبر تین میں کون سے پانچ سوالات کے جواب دیں کمپیسٹ اور سپونچی بون کی تریف کریں اس کے بعد ہے ایکسسٹیشن کے استعمالات پودو میں الٹریٹیشن آپ جنریشن کی عمل کی تریف کریں مسلسل اور غیر مسلسل تغیرات کا فرق ملوم کریں کوارڈی میٹسن کی تریف اور ایک مثال سے کیجئے نیوک کلیوس سومس کی تریف کریں ڈومیٹ ایل اور ریسٹو ایل میں فرق بیان کریں نمبر چار ڈی نائٹروجن کیا ہے کمیوٹی کی تریف کریں اور ٹرافک لیول کیا ہے ایکٹو پیراسائٹ اور انڈو پیراسائٹ میں فرق بیان کریں فرم نیٹر کیا ہے اس کے بعد دباہ کی تریف کریں اور ویکسنیشن کیا ہے کوئی سے دو سوالات کے تفصیلی جواب دیں نیو فران کی ساکت بیان کریں روفریکس ایکشن کی زہد کریں پودوں کی وجیٹیو وپر فیکشن کے پانچ طریقے میڈسن ایروارمنٹ کے بائیولوجی کی امیت بیان کریں اس کے بعد ہے عدویات کی پیداوار میں کون کون سے وہ عامل شامل ہوتے ہیں یہ آپ نے وضاحت کرنی ہے